بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جی تو دوستو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں سکھانے والی ہوں بن کباب بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ مزے کا اور آسان ہے تو ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام سٹیپس جو ہیں جو اچھے طریقے سے آسانی سے سمجھ میں آ سکیں اور آپ بھی بالکل انہی سٹیپس کو فالو کر کے اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم زائے کیے وغیر تمام ریسیپی کے جو انگریڈینٹس ہمارے سامنے موجود ہیں اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں پین لے لوں گی اور اس میں میں ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے چننے کی دال ایک کپ بھگو کر رکھ دی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک کپ بھگو کر رکھی تھی وہ اسے اس میں ایڈ کر دیں گے اب ساتھ میں اس میں ہم مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک نمک میں اس میں ایڈ کروں گی half table spoon ریڈ چلی پاورڈر اس میں ایڈ کروں گی ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ ہاف ٹی بس پون حلدی ہاف ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ ہاف ٹی بس پون سوکھا دھنیا چلی فلیکس ہاف ٹی بس پون اور اب اس تمام مسالے کو جو ہے اچھے طریقے سے اتنا پکا لیں گے دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ گل جائے اور بلکل نرم ہو جائے لڈ لگا دیتے ہیں اور بٹنا کے اچھے طریقے سے پک جائے چلیں جی یہ دیکھیں دال کا پانی جو ہے وہ خوشکونا شروع ہو گیا اور دال جو ہے وہ پکنے پہ آ چکی ہے آپ نے اسی پانی میں سے پکا کے اسی میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور دال جو ہے وہ پک چکی ہے اب اسے اسی سٹیج پر جو ہے ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے میش کر دیں گے ساتھ میں اس میں میں مزید انگریڈینٹس ایڈ کروں گی ادرک کا پیسٹ میں نے ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی ساتھ میں اس میں ہری مرچیں اور ہرادنیاں ایڈ کر دیں گے اور اس کو میشر کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے تاں کہ جو اس کی گھٹلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اس طرح سے آپ برطن میں نکال کے بلکل اس کا جب کیوہ بن جائے تو ہم اس کی ٹکیاں تیار کر لیں گے بہت ہی مزید کا یہ تیار ہوں گے آپ جب اسے اپنی گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ کو یقین پسند آئیں گے بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو فرمایش مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلیں جی اس طرح سے آپ اس کی گول ٹکیاں بنا کر جو ہے اس بعد میں ہم اسے فرائے کر لیں گے کتنا زبردس سے اس کا کلر آ رہا ہے تمام ہمیزے کی ہم اسی طرح سے گول ٹکیاں بنا کر رکھ دیتے ہیں بہت ہی زبردس ریسیپی ہے وہ لوگ جو زنگر برگر پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے برگر پسند نہیں کرتے وہ یہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انہیں بہت پسند آئے گا بہت ہی مزے کا اور تھوڑا دیسی سٹائل ہوگا چلیں جی تمام ٹکیاں تیارے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اسی پین میں ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے برطن میں پھیلا دیں گے زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جسٹ فرائی کرنا ہے ٹکیوں کو انڈے ہم نے لے لینے ہیں اور ان کو پھینٹ کے اب ٹکیوں کو اس میں ڈپ کر کے ہم فرائی کر لیں گے اس طرح سے ون بائی ون ہم ساری ٹکیاں جو ہے انڈے میں ڈپ کر کے اس طرح سے فرائی کر لیں گے چلیں جی ساری اسی طرح کر کے ایڈ کرتے جائیں گے ان کی سائٹ بھی ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں گے تاں کے جو ہے جب ایک سائٹ سے پک جائیں چلیں جی اب ان کی سائٹ چینج کرتے ہیں سائٹ چینج کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ دال کی ٹکیاں ہم نے بنائی ہیں تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے انڈے میں ٹپ کر لیا ہے چلیں جی تمام ٹکیوں کا سائٹ چینج ہو چکی ہے اب اسے دوسرے طرف سے بھی پکا لیتے ہیں جب ان کا کلر تھوڑا براؤن ہو جائے گا تو ہم انہیں گولڈن براؤن کلر ہونے کے بعد نکال لیں گے بہت ہی آسان اور مزے کی ریسی بھی ہے اور اس کی خوشبو اس وقت بڑی زبردست آ رہی ہے چلیں جی ٹکیاں فرائی ہو گئی ہیں ابھی نہیں نکال لیتے ہیں دیکھیں ان کا کلر کتنا پیارا گولڈن براؤن آ گیا آپ نے بھی اسی سٹیج پر جو ہے ٹکیوں کو نکال لینا اب اسی پین میں تھوڑا سائل پھر ایڈ کریں گے اور ہم نے دو انڈے فینٹ کی رکھے تھے وہ اس میں ڈال کر ان کو پھیلا کے چھتری کیسے پکا لیں گے کیونکہ بند کباب میں انڈے بھی ایڈ ہوں گے اس کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ اس کی لیئر جو ہے وہ پتلی ہو جائے سارے پین میں اس کو اچھے سے پھیلا لیتے ہیں ایک سائٹ سے پک جائے گا تو پھر سائٹ پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی اسے پکا لیں گے پھر نکال لیں گے ایک الگ برطن میں پھیلا لیتے ہیں اس اچھے سے جتنا پھیلا سکتے ہیں تاکہ اس کی لیئر پتلی ہو جائے چلیں جی اب اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں جی زبردست درمیان سے اس کو کٹ لگا لیتے ہیں تاکہ ایزیلی جو ہے اس کی سائٹ چینج ہو جائے اب سائٹ چینج کر لیتے ہیں چلیں جی دوسری پہلے کو اسی طریقے سے کر لیتے ہیں یہ تو اس کے اوپر ہی چلا گیا ہے چینج اب یہ پک چکا ہے اس سے برطن میں نکال لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اب برگر پت تیار کرنے کی طرف اب اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں جی تو برگر کو جو ہے میں نے اسی پین میں گرم کر لیا تھا اب اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی سلاعت پتہ جتنا آپ کو ریکوائر وہ آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں میں ایڈ کروں گی انڈا جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا پھر اس میں ٹکی جو بنا کے رکھی تھی وہ ایڈ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے بند کو بھی اوپر سے ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے اوپر سے پیاز آپ نے اسی طرح باری ایک باری کٹ کے رکھ لینا ہے ٹماٹر کے سلائس ایڈ کریں گے بہت ہی یمی اور مزے کا لگ رہا ہے اور اب اوپر سے اس میں ہم دوسرا جو اس کا پیش ہے اس پہ ہم کیچپ کی کوٹنگ کر لیں گے اس طرح سے پھیلا کے لگا دیں گے بہت ہی زبردست اور یمی رسیپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑی سی کیچپ جو ہے وہ ہم سارے میجے کے اوپر بھی لگا دیں گے تاں کہ ٹیسٹ زیادہ آئے چالیں جی اور اب اس کو جو ہے بند کر دیتے ہیں یہ ہمارا بند کواب تیار ہے جی تو ویورز یہ تھا ہماری آج کی رسیپی بہت ہی مزے کی اسی طرح باقی سارے بند بھی آپ تیار کر لیجئے گا اور اسی طرح آپ کو ٹنگ کر کے یہ ہی سارے سٹپس کو فالو کر کے کواب بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایڈ کر دیتے ہیں چیلیں جی اب اس کو بند کر دیتے ہیں یہ جی ہماری آج کی رسیپی بیوکل ریڈی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی رسیپی دیکھیں کتنا زبردست برگر لگ رہا ہے زنگر برگر کو بھی پیچھے چھوٹ دے گا اگر آپ اسے بنا کر ٹرائے کریں گے ضرور آپ کو پسند آئے گا جی تو یہ ورزیہ تھی ہماری آج کی رسیپی پہ پھر ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی رسیپی کے ساتھ اور ایک ڈیفرنٹ رسیپی کے ساتھ تب تک کہ یہاں سب اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو جو ہے لائک کمینٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا